راہل یہ بتائیے اس فلم میں آپ کا قداد کس قسم کا ہے کس قسم کا لڑکا ہے میں ڈبل رول پلے کر رہا ہوں اس فلم میں دونوں ہی ایک دوسرے سے بلکل الگ ہیں اور دونوں ہی مجھ سے بھی بلکل الگ ہے راہل بٹ سے بھی ایک رول ہے جو پربو جس کا نام ہے وہ مدراسی ہے ساؤتھ انڈین ایکسنٹ ہے اس کا اس نے بال نہیں ہے اس کے اور ٹیکل لگاتا ہے اور بہت انگلامریزی ٹوٹل ہے اور یہ رول کرنے میں بسکلی ایک دفکل رول میں پرسنل لائف میں کشمری ہوں اور میں مدراسی پلے کر رہا ہوں تو آپ کو طور پر نارد اس رول کے لیے میں نے کافی محنت کی تارن جی ہمارے دیریکٹر ہے ان کے ساتھ بیٹھا ہوئے وہ ہی ساتھ انڈین تو ایکسن پہ بارکٹ ایکسن لینا باڈی لانگویج تو یہ رول میرے حساب سے فلم کا ہائیلائٹ ہے اور دیکھتے ہیں میں نے کافی میند کی ہے جنہوں نے ابھی تک دیکھی ہے فلم کافی سرانہ ملی ہے لیکن ریلیز ہونے کے بعد ایسی سرانہ ملے گی نئی پڑوسن تو یہ ہے لیکن جب آپ نے مدرسی کی بات کری تو ہمیں پرانی پڑوسن کی آدھا کتنا فرق ہیں دروں کے بعد بس اتنا ہی ہے کہ ہم دونوں ساؤتھ انڈیان ہیں دیکھئے یہ اکسر سوال پوچھا جاتا ہے کہ نئی پڑوسن اور جو پرانی پڑوسن تھی اس میں کیا اچھتے سیم ریمیک اور سامتھنگ لیکن نہیں یہ پرانی پڑوسن جیسی کچھ بھی نہیں ہے کچھ کچھ شیڈز ملتے ہیں جیسے محمود صاحب کا کریکٹر تھا اس میں لیکن میرا کریکٹر بھی کچھ کچھ ویسا ہے لیکن وہ نہیں کر رہا ہوں میں پلے محمود صاحب نے بریلین پرفارمنس دی تھی میں ان کا بڑا فین ہوں لیکن میں وہ کریکٹر پلے نہیں کر رہا ہوں اس فیلم میں اتنا ہی ملتا ہے کہ سنگر ہے ساؤتھ انڈیان ہے اور وہ لوک ویسی ہے لیکن یہ واقعی میں نئی پڑوسن ہے تو it's not like that تو اس فیلم میں کافی نئے لڑکے ہیں جانگ فیسز ہیں تو آپ کیسے stand out کرنے والے ہیں جی ہاں دیکھیں اس فیلم میں سارے نئے لڑکے ہیں اور میری پہلی پکچر یہ محبت ہے جو میں نے عمیش جی کے ساتھ کی تھی وہ آ چکی ہے ہی نہ کر رہا ہوں تو comparatively میں نے کافی کام کیا ہے لیکن young جو بھی ہیں یہ سارے لڑکے جو نئے نئے لڑکے ہیں اس فیلم میں یہ بھی انہوں نے بہت محنت کی ہے اور میرے ساتھ ان کی tuning بہت اچھی تھی فیلم میں اور حالانکہ ہمارا رول ایسا تھا کہ میں جب entry ہوتی ہے میری تو تینوں کو میں ایک ایک sequence میں ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے تینوں کو میں بیٹ کرتا ہوں اور تینوں پھر ملتے ہیں سوچتے ہیں کہ یہ آگیا ہے اس کا کیا کریں تو تینوں میرا murder plan کرتے ہیں بھائی کے پاس جاتے ہیں اور جس گنڈے کے پاس جاتے ہیں وہ بھی میں ہوں تو اس طریقے کا رول ہے اور ایسا رول ہوتے ہوئے بھی کوئی کسی بھی لڑکے میں کامپلیکس نہیں تھا حالانکہ کامپٹشن ہے پوری فلم میں لیکن سب نے محنت کی ہے اور میں سمجھتا ہوں ہر کسی کا ایک کردار جو ہے وہ لاشتک ہے اپنے کیریکٹر میں ہے ہر کوئی سب نے محنت کی ہے اور فلم ultimately فلم چلنی چاہیے فلم اچھی بنی ہے اب اگر چلے تو پھر سب کو اس سے فائدہ ضرور ہوگا دول رول پلے کرنا فلم میں بہت ہی مشکل ہوتا ہے جب دونوں کریکٹرز بہت زیادہ الگ ہو جیسے میں جو پلے کر رہا ہوں اس میں دونوں کریکٹرز ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں دونوں بلکل ہی الگ ہے ایک ساوتھ انڈیا نے اور دوسرا نورتھ انڈیا نے اور دوسرا نورتھ انڈیا نے اور دونوں جب آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو دیکھتے سہم ہے صرف اتنا ہے اس کے لئے مجھے کافی محنت کرنی پڑی اور جو میں ساوتھ انڈیا کر رہا ہوں وہ خود میں ایک ہائی لائٹ ہے فلم کا تو وہ ساوتھ انڈیا ہے ہی دیفرنٹ سب سے تو it was a difficult role but i hope people like it تو جاہل یہ بتائیے کہ اس فلم سے آپ کی کیا expectations ہیں کیا شاہیں نہیں کرو سب سے دیکھیں ہر ایکٹر کو expectations ہوتی ہے اپنی فلم سے جو بھی فلم کرتا ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ سپر ہٹ فلم میں کام کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پکچر سپر ہٹ ہو جائے میری بھی expectation یہی ہے اور واقعی میں فلم اچھی بنی ہے سب نے اچھا کام کیا ہے اور بڑی لائٹ فلم ہے کوئی اتنی سیریس فلم نہیں ہے آؤ پکچر دیکھو انجوائی کرو اور گھر جاؤ پاپ کارن کھاؤ تھیٹر میں اور خوش راؤ تو اس طریقے فلم ہے اور اس طریقے فلم میں جتنی ہوتی ہے ان کے چلنے کے مطلب لوگوں کو اکسر ایسی فلمیں پسند آتی ہے تو میں بھی چاہتا ہوں لوگوں کو یہ پکچر پسند آئے اور میرے کام کو لوگ سرا ہے جو کام میں نے کیا ہے جو کام میں نے کیا ہے because it's a very difficult role to do اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ ان کو پسند آئے وہ کریکٹر اور اس کے بعد مجھے خوبصوری فلمیں ملے جو ہر کوئی چاہتا ہے یہ ہے ہوتا 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 موسیقی